دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترنم حامد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ پیٹرولیوم کے وزیر نے تاپی گیس پائپلائن منصوبے کے بارے میں پاکستان کے عظم کا اظہار کیا ہے بنصوبہ بندی کے وزیر نے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی تعاون پر زور دیا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے میں علاج معالجے کی میاری سہولتوں کی فراہمی کے عظم کا اعادہ کیا ہے اور خواتین ایشیا کرکٹ کپ کے سیمی فائنلز کل تنبولہ میں کھیلے جائیں گے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر پیٹرولیوم ڈاکٹر مصدق ملک نے تاپی گیس پائپلائن منصوبے کے حوالے سے پاکستان کے عظم کا اظہار کیا ہے جو توانائی کے شعبے میں علاقہ تعاون اور بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے انہوں نے اس عظم کا اظہار اسلام آباد میں ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد مہردوف کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ تاپی پائپلائن منصوبہ توانائی کی لاغت کو کم کرے گا جس سے سنتی اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا اور روزکار کی مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ قابل اعتماد اور سستی توانائی کی فراہمی سنتی شعبوں اور مجموعی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے وزیر نے کہا کہ اس منصوبہ کا مقصد علاقہی روابط اور توانائی کی سلامتی ہے اور اس نے دونوں ممالک کے مسلسل روابط اور مشترکہ کوششوں کے ذریعے خاطر خواب پیش رفت کی ہے ترکمانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں کٹھے ہو کر دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعابن کے لیے مشترکہ لاحے عمل مرتب کر سکتے ہیں منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے درپیش چلنجوں سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی تعاون پر زور دیا ہے اسلام آباد میں منصوبہ بندی کے صوبائی وزراء کے آلہ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے قومی ترقی کے اہداف کی حصول کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا وفاقی وزیر نے زیابتس، ہیپیٹائٹس، تپیدک ازائی قلت اور اسکول سے باہر بچوں جیسے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں پاکستان کے پیچھے رہنے پر تشویش کا اظہار کیا سانت و پیدوار کے وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کے سارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقتامات کر رہی ہے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماہانہ دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو ریلی فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں سے پچاس ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سنتوں کو بھی دس روپے فی یونٹ کم قیمت پر بجلی کی فراہمی کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے پنجاب کے وزیر اعلی مریم نواز شریف نے صبح میں آج معالجے کی میاری سہولتوں کی فراہمی کے عظم کا اعادہ کیا ہے آج لاہور میں چائل لائف فاؤنڈیشن کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے زندگیوں کے تحفظ اور صحت کی خدمات کی بہتری کے لیے حکومتی عظم کو اجاگر کیا وزیر اعلی نے صحت کی شعبے میں جاری اصلاحات پر زور دیا تہران میں پاکستان کے سفیر مدسر ٹیپو نے ایران کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی ملاقات کے دوران اربعین کے مواقع پر ایران جانے والے ظاہرین کو سہولتوں کی فراہمی کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے اربعین کے لیے یکم سے چھبیس اگستہ کی ایران جانے والے پاکستانی ظاہرین کے لیے سہولیات کی فراہمی میں تعاون کی درخواست کی ایرانی حکومت نے ظاہرین کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کا ویزا مقررہ میاد اور ایرانی حکومت کی پولیسیوں کے مطابق ہے راولپنڈی کے تاریخی تخت پڑی جنگل کی بحالی کے لیے مونسون کی شجرکاری مہم شروع کر دی گئی ہے حکومت پنجاب اور ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے تعاون سے جاری شجرکاری مہم میں شہری خاص طور پر نوجوان بھرپور حصہ لے رہے ہیں شجرکاری مہم کی بازابتہ تقریب تخت پڑی جنگل میں ہفتے کے روز ہوگی مطالقہ سرکاری ادارے کی سمگلنگ کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں چودھا سے اکیس چولائی کی توران انہوں نے دو آشاریا دو میٹرکٹن چینی تین آشاریا سات پانچ میٹرکٹن کھاد چونسٹھ میٹرکٹن آٹا پانچ سو سولہ سگرٹ کے ڈبے کپڑے کے چوراسی تھیلے اور ستاون ہزار لیٹر ایرانی تیل قبضے میں لیا ایف سی بلوچستان شمالی نے روامہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بیالیس مفت طبی کیمپس کا انعقاد کیا گیٹی بی کیمپس، مچ، قلعہ سیف اللہ، یوب، ٹوکی، چمن، لورالائی، نوشکی، سوئی اور ڈیرہ بکٹی میں منعقد کیے گئے بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد سمیت تئیس ہزار چار سو اٹھاون سے زائد افراد کو علاج مولجے کی سہولت مفت فراہم کی گئی مقامی امائیدین نے ان فلاحی اقتنامات کا خیر مقتم کیا اور خواتین ایشیا کرکٹ کپ کے سیمی فائنلز کل دمبولہ میں کھیلے جائیں گے پہلا سیمی فائنل بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان دن ڈیرڑ بجے جبکہ دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور سری لنکا کی خواتین ٹیموں کے درمیان شام ساڑھے چھے بجے شروع ہوگا اسی کے ساتھ قبریں ختم ہوئی مزید قبروں اور تجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمینگ بھی ملاحظہ کیجئے